ویسے تو جیلم بھر میں وابدہ کی نا اہلی کی وجہ سے لٹکتی بے ہنگم تاریں کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں مگر گڑی محلہ گلفام بازار کالا گجران اور کئی علاقوں میں لٹکتی تاریں موت کا منظر پیش کر رہی ہیں باور حسین مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے جی باور بتائی کا آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں جیلم کے سب سے گنجانباد علاقے کالا گجران میں یہاں پہ جو ہے وابدہ کی غفلت کی وجہ سے جگہ جگہ پہ جو تاریں ہیں وہ لٹکی ہوئی ہیں جو کہ بڑے سانے کا سباب بن سکتی ہیں اہلی علاقہ نے بارہا وابدہ کو اس مسئلے کی طرف نشاندہی کروای ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی میرے ساتھ کچھ ایسے اہلی علاقہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اثر درہ سے یہ مسئلہ ہے اور اس کے متعلق آپ نے وابدہ کو اگاہ کیا ہے جی با جی آپ بتائیں گی جی بھائی یہ ہمارے دروازے کے آگے بلوٹارے لٹک رہی ہیں اور آئے دن یہاں سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو اس وجہ اس دار سے ہم بچوں کو باہر نہیں بیجتے کہ کسی حادثے کا شکار نہ بچے ہو جائیں اور آئے دن جو ہےنا ہم نے کتنی بار شکایت بھی کی ہے وابدہ والوں کو فون کی ہے کہ یہ مسئلہ حال کرے لیکن وہ جو ہےنا ہماری بات نہیں سنتے نہیں آگا یہ آپ بتائیے کتنی عرصے سے مسئلہ ہے یہ تقریباً بیس پچیس سال پرانا مسئلہ ہے یہ حال نہیں ہو رہا کئی دفعہ کمپلین کی ہے لیکن کوئی بھی آگر بات نہیں سنتا یہ کچھ علاقہ کلیئر کر گیا ہے لیکن یہ علاقہ کلیئر نہیں کر رہے یہ بڑا علاقہ ہے جس کو یہ وابدہ والے کلیئر نہیں کر رہے اور یہاں پہ جو علاقہ کے لئے مستقل یہ مسئلہ بنا ہوا ہے یہ لٹکڑی طارے کسی وقت بھی حادثے کا سباب بن سکتی ہیں جی